اسلام علیکم گریٹ فائیو آج کی ہماری ویڈیو جو کہ سندھی قواعد پر مشتمل ہیں یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے جو کہ ورکشیٹ نمبر تو میں کاؤنٹ ہوگی اور اس کا ورک بھی ورکشیٹ نمبر تو میں موجود ہے تو اس میں دو چیزیں دی گئی ہیں پہلی چیز ہے اس میں صفتجی تعریف یعنی صفت کی تعریف اور دوسری چیز اس میں ہے درخواست یعنی چھٹی کے لیے درخواست لکھنا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صفتجی تعریف دراصل میں آپ کو پہلے اردو میں ذرا اس کی وضاعت کر دیتا ہوں کہ صفت کسے کہا جاتا ہے صفت کسی بھی چیز کی خوبی خامی اچھائی یا برائی یا ایسی خاصیت کو بیان کرنا جو اس کے ساتھ متصل ہو اور اس سے الگ نہ ہوتی ہو اسے صفت کہا جاتا ہے دیکھیں ذرا تعریف جو سندھی میں دیوی ہم اسے بھی ریٹ کر لیتے ہیں اوہو لفظ جی کو کیم بے اسم جی گھنہ اور گھنہ تعداد مقدار رنگ کے ظاہر کرے تین کے صفت چیبو آہے دوبارہ دیکھیں اوہو لفظ جی کو کیم بے اسم جی ایسا لفظ جو کہ کسی بھی اسم کی یعنی کسی بھی نام کی گھنہ اور گھنہ یعنی تعداد مقدار اسی طرح کانٹیٹی اور انکوانٹیٹی رنگ رنگ وغیرہ کے ظاہر کرے کو ظاہر کرے تین کے صفت چیبو آہے اسے صفت کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی اسم یا کسی بھی چیز کے مقدار خالص مقدار اور رنگ وغیرہ یا اچھے برا ہونا چھوٹا بڑا ہونا ان چیزوں کو ظاہر کرے تو اسے صفت کہا جاتا ہے مثال سٹھو کھٹو ہشیار چالی کارو وغیرہ مثلا سٹھو یعنی اچھا ہونا بہترین خوبصورت کھٹو یعنی کھٹاس اسی طرح ہشیار یعنی چالا گلیور چالی یعنی چالیس بیس تیس چالیس اس طرح کونٹیٹی کارو یعنی بلیک کلر ہونا ٹھیک رنگ وغیرہ کلر وائٹ ریڈ ییلو وغیرہ یہ صفت ہے ٹھیک ہی ان کی مثال ہے اب ان کی مشک دیکھیں ایکسرسائز ایکسرسائز نمبر ون دیو یہ علی ڈاڈو ہشیار چھوکرو آہے علی بہت ہشیار لڑکا ہے آپ دیکھ رہیں جن ورڈ کو انڈرلائن کیا ہوا ہے یہ صفت کہلاتی ہے یعنی صفت کو یہاں پر انڈرلائن کیا ہے علی بتایا جا رہا ہے اس جملے میں کہ علی ایک ہشیار لڑکا ہے اب یہ تو سب کو معلوم ہے کہ علی لڑکا ہے اور ایک لڑکے کا نام ہے لیکن اس کی خوبی اس کی خاصیت کیا ہے علی کی خوبی اور خاصیت کیا ہے وہ اس جملے میں ہی بتا دیا گیا ہے اور اس ورڈ میں جسے انڈرلائن کیا گیا ہے کہ وہ ہشیار ہے کہ وہ ہشیار ہیں اسی طرح سینٹینس نمبر ٹو دیکھیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ مو مٹ چالی روپیہ آہن میرے پاس چالیس روپے ہیں اب یہ تو ٹھیک ہے اس جملے میں یہ بتا دیا گیا کہ میرے پاس پیسے ہیں پیسے کتنے ہیں ان کی مقدار کیا ہے کتنی تعداد میں اس کے پاس روپے ہیں تو وہ تعداد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر انڈرلائن کیا ہوا ہے یہ انڈرلائن کیا ہوا ہے کہ چالی روپیہ آہن یعنی چالیس روپے ہیں اسی طرح سینٹینس نمبر ٹری دیکھیں سندڑی جو امب مٹھو آہے یعنی سندڑی سندھی آم مٹھا ہوتا ہے اب دیکھیں آم تو بہت سارے ہوتے ہیں اور اسی طرح آم کی یہاں پر اس جملے میں بتایا گیا کہ آم کی خوبی اور خاصیت کیا ہے یعنی وہ خاصیت اور خوبی مٹھاس ہے کہ آم مٹھا ہوتا ہے ٹھیک اور اسے یہاں انڈرلائن کر کے ظاہر بھی کر دیا گیا کہ یہ آم مٹھا ہے بلی جو رنگ کارو آہے یعنی بلی کا رنگ کالا ہے اب بلی ایک جانور ہے سب کو معلوم ہے اور اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں لیکن یہاں جس بلی کا ذکر ہو رہا ہے اس کی یہ خوبی بتا کر اسے خاص کر دیا گیا کہ اس کا رنگ کیا ہے کالا ہے یعنی کارو بلیک ہے اس کے بعد اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا در شروع میں کہ یہاں ہمارے پاس دو ورک ہیں اب پہلا وقت تو صفت جی تعریف تھی جو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی ویڈیو اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ دوسرا ورک ہے وہ ہے درخواست دیکھیں پہنے ہیڈ ماسٹر کے بین ڈین جی موکل لائے درخواست لکھیں اصل چیز اس میں آپ کو یہ پیٹرن سمجھانا ہے کہ درخواست کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہاں آپ اپنے موڈل ورک پر بھی اور ورکشیٹ جو آپ کو ملے گی اس میں بھی اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا کہ اس میں مذکر مونس کا فرق کرنا ہے آپ نے تو جو فی میل ہوگی یعنی بچیاں ہوگی تو وہ مذکر مونس ہی لکھیں گی اور جو بائز ہوں گے میل ہوں گے تو وہ مذکر ہی لکھیں گے دیکھیں پیٹرن یہ ہیں کہ آپ نے اپنے پیج میں سب سے ٹوپ پر آپ نے سینٹر میں یہ الفاظ لکھنے ہیں کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب امہ فانڈیشن اسکول کھارادر کراچی یعنی جس اسکول سے آپ ریلیٹڈ ہے آپ نے اس اسکول کا نام دینا ہے اور جہاں سے آپ کی ریائش ریزیڈیشنی ہے وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جنابِ آلیہ یعنی یہ ایک معدبانہ اور تعدیبی الفاظ ہے جو کی کسی کی تعظیم اور عدب کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس طرح کہ آپ دوسرے الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہیں کہ جو آپ کو سکھائے جا رہے ہیں آپ وہی لکھیں آپ آن ورڈنگ بھی کر سکتے ہیں جنابِ آلی کے بجائے آپ کچھ اور ورڈ بھی جنابِ محترم یا اس طرح دوسرے الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو آپ نے یہ آپ نے پیچ کے بالکل ایک سائٹ پر لکھنا ہے یعنی رائٹ سائٹ پر ٹھیک اور ٹوپ پر لکھنا ہے یعنی جو آپ نے سینٹر میں ٹوپ پر لکھا ہے اس سے ایک دو لائن نیچے کر کے رائٹ سائٹ پر آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو اپلیکیشن آپ لکھ رہے ہیں یعنی اسے آپ نے سٹارٹ کر دینی ہے جو آپ ریکیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے اپنے مقصد کی بات سٹارٹ کرنی ہے وہ کیسے سٹارٹ کریں گے آپ نے یوں لکھنا ہے ارز ہی آہے تم مقے کل رات کا بخار تھی وہ آہے گزارش کی جاتی ہے یا گزارش ہے کہ مجھے کل رات سے بخار ہو رہا ہے اے ڈاکٹر صاحب مقے آرام کرن لائے چےو آہے اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے آرام کرنے کا کہا ہے ہنے کریں ما اسکول میں حاضر نتیت ہی سگا اسی وجہ سے میں سکول میں حاضر نہیں ہو سکتی ہوں یہاں توجہ دیں کہ یہاں دیکھیں حاضر نتیت ہی سگا لکھا ہوا ہے یہ مونس کے لیے فار فی میل کے لیے کہ میں حاضر نہیں ہو سکتی ہوں لیکن اگر بائز ہیں تو بائز نے میل کے لیے لکھنا ہے مذکر لکھنا ہے یعنی آپ نے لکھنا ہے حاضر نتو تھی سگا آپ نے نتیگے بجائے نتیگے ورڈ کو کروز کر گئے آپ نے نتو لکھنا ہے یعنی نتیگے ورڈ سے آپ نے آخری جو لیٹر ہے یا کا یہ یا کے لیٹر کو آپ نے کروز کر دینا ہے اور اس میں واو کو ایٹ کر دینا ہے یہ ہو جائے گا نتو یعنی ناظر نتو تھی سگا یعنی حاضر نہیں ہو سکتا ہوں انہیں لائے مہربانی کریں تمام مکے بین ڈین جی موکل ڈین دیوں تا آوان جی بڑی مہربانی تھی اسی لیے آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے دو دن کی چھٹی انعیت فرما دیں گی تو یہاں بھی دیکھیں بین ڈین جی موکل ڈین دیوں یہ بھی فار فی میل ہے یعنی مونس کے لیے آپ نے ڈین دیوں سے آپ نے یہ آخری جو یا واو نون یہ آپ نے کروس کر دینا ہے آپ نے صرف ڈال کے بعد واو ایٹ کرنا ہے ڈین دو آپ نے کیا لکھنا ہے ڈین دو یعنی ڈال کے بعد صرف اور صرف واو کو ایٹ کرنا ہے باقی تین لیٹر یا واو اور نون اسے کروس کر دینا ہے تو آپ نے لکھنا ہے انہ لائے مہربانی کرے تمام مکے بین ڈین جی موکل ڈین دو تاں ہواں جی وڑی مہربانی تھی دی یہ مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے دو دن کی چھٹی انعیت کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کو اینڈ کیسے کرنا ہے یعنی آپ نے اپنے کوپی لیفٹ سائٹ پر بلکل نیچے ڈاؤن پر آپ نے یہ ورڈ لکھنا ہے فقط ٹھیک فقط کا ورڈ لکھنے کے بعد ایک لین چھوڑ کر آپ نے پھر اسٹارٹ کرنا ہے اگر آپ وائز ہیں تو آپ نے لکھنا ہے اوان جو فرما بردار شاگرد اور اگر آپ فیمیل ہیں مونس ہیں یعنی گلس ہیں تو آپ نے اوان جی فرما بردار شاگر دیانی ٹھیک آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں اور اس کے بعد یہ جو الگ باجیم آپ پو پیٹرن میں دکھائی دے رہے ہیں آپ نے الگ باجیم نہیں لکھنا بلکہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک اور اس کے بعد کوپی کے رائٹ سائٹ پر بلکل ڈاؤن آپ نے یعنی سب سے نیچے آپ نے وہاں کی ڈیٹ لکھنی ہے تاریخ مسئلن یہاں گیارہ اپریل دوہزار دس دی ہوئے آپ نے سیم اس طرح نہیں لکھنا بلکہ آپ نے جس دن آپ لکھ رہے ہیں آپ نے اسی دن کی ڈیٹ دینی ہے یعنی دن عربہ یعنی دوسی دن کا نام لکھنا ہے جس دن آپ لکھ رہے ہیں اسی طرح کلاس پنجم اور اگر آپ کلاس سکس میں ہیں یا سیون میں ہیں تو آپ نے وہی لکھنا ہے اور اگر آپ فائف میں ہیں اور آپ لکھ رہے ہیں تو آپ فائف میں ہی لکھ مطلب کلاس اپنی شو کرنی ہے آپ نے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگی ہوگی جزاکم اللہ و خیرہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی